الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین میرے عزیزوں خواتین و حضرات بچے بچیاں میرے دوست احباب جاننے والے نا جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں سات دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا وہ جمعہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا وہ تم ڈھونڈو اور چن لو تو انہوں نے خطہ کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں کام نہیں کرتے خیر اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے تم ڈھونڈو ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو اللہ نے اپنے معبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفعل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمع کی رات ہے اور جمع کا دن ہے یہ سب سے بہترین دن ہے جمع کا اور پورے سال کے لحاظ سے جمع کی رات سب سے بہترین رات ہے خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے آلہ ہو جاتی ہے لیلت القدر سب سے آلہ ہو جاتی ہے تو وہ اکیس تہیس پچیس تائیس انتیس کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو جمع کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے وہ چھپی ہوئی ہے اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراں قبول ہوتی ہے وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے علماء نے اس میں تحقیق کی ہر ایک نے اپنے اپنے قیال کے مطابق بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے اور بعضوں کے نزدیک اثر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا اور ارشاہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا جو تین جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے میری امت سے خارج ہو جاتا ہے تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے مردوں پہ فرض ہے تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز پانچوں میں سے تیہ کر لو اور ایک جمعہ تیہ کر لو دو نمازیں شروع کر لو جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ پانچ وقت کا نمازی بن گیا تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتما زیادہ عجر ملتا ہے تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا احتمام کریں رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی سترہ رمضان جمعہ کا دن اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں ببرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہیں رمضان شریف میں خاص طور پر اور پہ جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بنائیں دروش شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے کسرت سے دروش شریف پڑھنا اور تین سو دفعہ جو دروش شریف پڑھ لیتا ہے وہ کسرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے ہمارے کرشتے دار تھے وہ انتقال ہو گیا اللہ ان کے درجے بلند کرے وہ روزانہ روزانہ ایک دن میں دس ہزار دفعہ دروش شریف پڑھا کرتے تھے ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ دس ہزار دفعہ دروش شریف پڑھا کرتے تھے تو میرے بین بائیوں میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے ہر نماز کی لیکن خاص طور پر جمعہ کی بڑی فضیلت ہے اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے طابل رحمت ہے تو روزے کا بھی احتمام ہو اور ساری نمازوں کا احتمام فرمائیں کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں اسے ضرور پڑھ لیں کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تعقید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تعقید نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے دس دفع اقیم السلام اقیم السلام اقیم السلام و آت الزکا تو دس بارہ دفع اللہ نے قرآن میں برائے حراست حکم کیا اقیم السلام و آت الزکا اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے میں اللہ کا حرش پہلے آسمان پر ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو اتنی اللہ کی رحمت ہوتی اللہ نے فضل فرمایا صرف ایک مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا تو میرے بھائی بہنوں اس مہینے کو قیمتی بناو کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے مرنے والے سے پوچھو ماں واپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا تو اثر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا اور اس کا چہرہ گدے کا ہوتا تھا اور وہ تین دفعہ گدے کی آواز میں آواز نکالتا تھا پھر وہ قبر میں گرتا تھا قبر میں جاتی تھی تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا شراب پیتا تھا تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر تو آگے مجھے کہتا تو کیا گدے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے مجھے نہ سنایا کرو تو اللہ تعالی نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے تو بھائیو ایک تم نماز کو زندہ کریں میرے نبی نے کہا جوئلت قررت و عینی فی الصلاة نماز روزے سے بڑا فرض ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو دو لفظوں میں بیان کیا ایک ہے حقوق اللہ ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت تو آپ نے فرمایا الصلاة جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت امم آئشہ رضی اللہ علیہ السلام کی سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا اس طرح کر کے ایسے معاشر نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا تو آپ فرما رہے تھے الصلاة وما ملکت ایمانوکم میری امت ایک نماز نہ شوڑنا اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا ان پر سختی نہ کرنا ان سے نرمی کا سلوک رکھنا پھر الصلاة وما ملکت ایمانوکم نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاة 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 نماز نماز پھر فرمایا اللہم رب